موسیقی 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 چیمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کا تحریری حکم جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے آٹھ صفات پر مشتمل حکم جاری کیا چیمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں تین سال کی سزا موتل کی جاتی ہے اس کیس میں سزا کا دورانیاں کم ہے درخواست گزار سزا موتلی اور زمانت کا حق دار ہے سپریم کورٹ نے کہا زمانت دینا یا نہ دینا ہائی کورٹ کا سواب دیدی اختیار ہے درخواست گزار کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر رہا کیا جاتا ہے تحریری حکم کا مطن سائفر کیس چیمن پی ٹی آئی کی رہائی میں رکاوٹ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی چیمن پی ٹی آئی مقدمے میں تیس اگست تک جیڈیشن ریمانٹ پر ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے تیس اگست کو چیمن پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے عدالت کا تحریری آرڈر سپریڈینڈنٹ آٹک جیل کو ارسال لادلے کی سزا موتل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ لکھ کا پیغام اسلام آباد ہائی کوٹ تک پہنچ گیا نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانٹرنگ جج لگا تھا لادلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانٹرنگ جج بن گئے خانہ کعبہ کے اکس والی گھڑی بیچ کھانے والے کے سامنے قانون بیوس ہے چور اور ریاستی دہشتگرد کی سہولتکاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا نو مئی ہو جیڈیشل کامپلیکس پر حملہ ہو پولیس پر پیٹرل بم کی برسات ہو سب ماف سابق وزیر آزم شہباز شریف کا اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے پر رد عمل توشہ خانہ کیس میں چوری ثابت شدہ ہے تحائف بلیک مارکٹ میں بیچے گئے چیمن پی ٹی آئی کی نا اہلی برقرار ہے ملک میں پہلی بار کیس ہائی کوٹ میں ہوتے ہوئے سپریم کوٹ نے حکمات جاری کیے اس کھیل میں سیمی فائنل جاری تھا کہ فائنل شروع کر دیا گیا لادلے کی درخواست فاری طور پر سماعت کے لیے لگ جاتی ہے کیا کسی اور سائل کو یہ سہولت حاصل ہے کہ شام کو نمبر لگوائے اور صبح اس کا کیس مقرر ہو جائے ہائی کوٹ کے فیصلے پر شادی آنے بجانے والوں نے بہت جلدی کی مٹھائی نہ کھائیں ابھی سائیفر کا کیس لڑے سائیفر کیس بھی جینون کیس ہے بھگت نہ تو پڑے گا نون لگی راہنما اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس بجلی کے ہوشربہ بلوں پر ملک بھر میں احتجاج حوام کا پارہ ہائے بل جلا دیئے پشاور میں تاجروں کی چوکے آدھگار سے جی ٹی روڈ تک ریلی ٹیکسس ختم کیے جانے تک بل جمع نہ کرانے کا اعلان راورپنڈی میں صدر بازار میں تاجروں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی مری میں انجمن تاجران کا 31 اگست کو مکمل چٹر ڈاؤن کا اعلان خانے وال میں مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی اکارہ میں بھی تاجروں کی جانب سے 31 اگست کو ہڑتال کا اعلان شہریوں نے جی ٹی روڈ پر ٹائر اور بلز جلا کر احتجاج کیا چشتیاں میں بھی مظاہرہ بجلی کے ریٹ کم کرنے کے مطالبے چنیوٹ میں خواجہ سراس سراپا احتجاج حکومت کے خلاف نارے شیخ اپورا میں شہری گلے میں روٹیاں ڈال کر سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف نارے سندھ کے شہر حیدر آباد میں بھی بجلی کے برور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج حکمرانوں نے زندگی مشکل بنا دی دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں بل کیسے دیں ہر جگہ پر ایک ہی پکار حکومت کا چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ اس کٹیگری کے سارفین سے بجلی بل آئندہ چھ ماہ کے دوران ایک ساتھ میں وصول کیے جائیں گے ریلیف کی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی مانٹری فنڈ کی رضا مندی کے بعد ریلیف کا اعلان ہوگا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت وفاقی کبیرہ کے اجلاس میں فیصلہ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر گوڈ ٹو سی او کا ذکر چیف جسٹس نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران چیمن پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس اور حکومتی وکیل مخدوم علی خان کو روسترم پر بلایا گوڈ ٹو سی او کہا دونوں وقلہ سے مقالمہ امید ہے ایسا کہنے پر مجھے نشانہ نہیں بنایا جائے گا یہ کیس ایو بی آئی بنتا جا رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہونا دو ہزار بائیس کی ترامیم کے حوالے سے فیصلہ کر دیتے ہیں چیف جسٹس عمر عطاب اندیال نیب ترامیم سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کا فیصلہ دیا جائے یا پھر نیب ترامیم پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے جسٹس منصور علی شاہ سماعت کل تک ملتوی سپریم کورٹ میں تشک خانہ تحائف کی نلامی سے متعلق کیس کی سماعت وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی توشہ خانہ کا نیا قانون توسیق کے لیے صدر پاکستان کے پاس ہے نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں ڈیپٹی اٹرنی جنرل کے دلائل رولز پر نہ جائیں توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی ہے رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھیں گے کہ کس قانون کے تحت قواعد بنائے ہیں سب سے زیادہ بولی دینے والا ہی توفاق خریدنے کا حق دار ہو سکتا ہے جسٹس آتھرمن اللہ کے ریمارکس قانون بے شک نیا بن جائے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا تحائف عوامی ملکیت ہیں ایسا ممکن نہیں کہ صرف مخصوص افراد ہی خرید سکیں نیلامی میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے جسٹس اجازل احصر توشہ خانہ کیس جسٹس بشرا بی بی زمانت قبلت گرفتاری کے لیے احتضاب عدالت میں پیش بارہ ستمبر تک زمانت منصور جسٹس محمد بشیر کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج ابو الحسنات ذل کرنے نے سمات کی چودری پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس احتضاب عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں دو ستمبر تک توسی کر دی سمات کے دوران صدر پی ٹی آئی روسترم پر آگئے بڑی مشکل سے کھڑا ہو رہا ہوں دل میں سٹنٹ پڑے ہیں فیملی سے ملاقات نہیں کرائی گئی آنکھوں کا چیک اپ اور خون کے ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے ایسا آرڈر کریں جس پر یہ عمل درامت کریں عدالت سے استعداد عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی سیاسی پارٹیوں سے مشاورت پیپلز پارٹی کے وفد کی ای سی پی ہیڈکوارٹرز آمد الیکشن کمیشن پر واضح کر دیا کہ آئین میں حل کا بندیاں نہیں نوے دن میں الیکشن کرانا ترجیح ہے اس لیے فوری طور پر انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے آئین میں دیئے گئے وقت پر عمل درامت ہونا چاہیے ملاقات اچھے ماحول میں ہوئی امید ہے الیکشن کمیشن ہمارے خدشات دور کرے گا پیپلز پارٹی کے راہ نماؤ شہری رحمان نیر بخاری مراد علی شاہ سید نویر کمر کی میڈیا ٹاک تھانہ بارہ کہوں میں درج مقدمے کی سمات ایمان مزاری تین روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین نے محفوظ فیصلہ سنایا ایمان مزاری کو کسیشتہ روز زمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا دریائے سطلج میں بھوکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلا برقرار تیز بہاو سے حفاظتی بند ٹوٹ گیا چھاسی دہار ٹوپ گئے مختلف شہرہیں بہ گئیں درجنوں آبادیوں کا رابطہ منکتا سلابی ریلے سے دریائی بیلٹ میں ایک لاکھ سے زائد افراد متاثر آرے والا میں سلابی علاقوں میں تباہی کے مناظر بستیوں اور فصلوں میں چار فیٹ تک پانی احمد پر شرکیہ کے پچیس موزاعت میں بھی تباہی حفاظتی بند ٹوٹ گئے سلابی پانی سے ملتان سکھر موٹروے ایم فائیو کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کاروائیاں فری میڈیکل کیمپس قائم علاقہ مکین مشکل گھڑی میں پانک فوج کی مدد کے شکر گزار